اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیبِ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے جیسے قرآن میں نماز کا حکم ہے زکاة کا حکم ہے حج کا حکم ہے روزے کا حکم ہے تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی ایک حکم دیا ہے آرڈر دیا ہے لیکن قرآن مجید کے احکام دینے کا انداز مختلف جگہوں پر مختلف ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا اقیم الصلاح نماز قائم کرو یہ آرڈر ہے نا یہ کام کرو یہ نہ کرو ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جب کسی کو کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو ہم حکم کے سیغے استعمال کرتے ہیں یہ کرو یہ مت کرو کہیں اللہ نے نماز کا حکم اس طرح سے دیا کہ اہل جنت کی علامات بیان کی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اس میں بھی اللہ نے نماز کا حکم دیا لیکن یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ نماز پڑھو بلکہ بتایا کہ جو جنتی لوگ ہیں یقیمون الصلاح ان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے نماز کو قائم کرنا تو گویا ہمیں بتا دیا کہ تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو نماز قائم کرو یہ بھی وہی ہو گیا نا نتیجہ اس کا بھی وہی نکلا کیا خیال ہے بھئی میرے خیال ہے آرہی ہے بات سمجھ میں یہ ایکو کیوں لگایا بھائی مائک میں یہ سسٹم کس کے ہاتھ میں آواز گونج کیوں رہی ہے اتنی ایسے ہی ہے اچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے لا خیرا فی کثیر من نجواہم فرمایا لوگوں کی جو سرگوشیاں ہیں ان سرگوشیوں میں زیادہ تر لوگوں کی سرگوشیوں میں خیر کی بات بولے نا بھائی نہیں ہوتی تو اس میں اللہ نے حکم دے دیا کہ تم اپنی سرگوشیوں میں خیر پیدا کرو بات سمجھ میں آ رہی ہے سرگوشی پتا ہے کیوں نے کسے کہتے ہیں سرگوشی دیکھیں ابھی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ سرگوشی ہے ابھی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں بڑی اچھے اچھی باتیں کر رہا ہوں نہ میں جب انسان کھلے مجمع میں بات کرتا ہے تو اس میں اللہ نے نہیں فرمایا کہ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَجْوَاہُمْ کہتو فرمایا کہ جو چھپیوی باتیں کرتے ہیں وہ زیادہ تر اس میں خیر نہیں ہیں عالانیاں باتیں کرتے ہیں زیادہ تر اس میں خیر نہیں ہے یہ نہیں فرمایا جب ہم کھلے مجمع میں عالانیاں باتیں کرتے ہیں تو ہماری باتوں میں خیر زیادہ ہوتی ہے شر بولے نہ بھائی بولنا تو پڑے گا کم ہوتا ہے حتیٰ کہ فیرون جیسا ظالم جابر بھی جب کھلی گفتگو کیا کرتا تھا تو بہت اچھی اچھی باتیں کرتا تھا فیرون کا تو نام سنے ہے نا بھئی سب نے کون فیرون سے واقف نہیں ہے جب اوپن لی باتیں ہوتی تھی نا فیرون کی تو وہ باتیں یہ ہوتی تھی وہ یہ کہتا تھا کہ وہ کیا آیتیں قرآن مجید کی لوگوں میں تمہیں وہی بتاؤں گا جو مجھے سمجھ میں آرہا ہے اور میں تمہیں سیدھا راستہ ہی دکھاؤں گا غلط بات میں نے زندگی میں کبھی کی نہیں ہے گویا وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ غلط بات کہنے کا میں آدھی ہو ہی نہیں کہ دیکھو کیسی زبردست تغریر ہے نہیں ہے کہ زبردست بات کر رہا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کھلے مجمع میں کھلی باتیں کرتے ہیں تو اس میں تو خیر کا انصر بہت زیادہ ہوتا ہے مسئلہ ہمارا خراب ہوتا ہے جب ہم سرگوشیوں میں چکے سے کنارے پہ لے جا کے آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو اس میں خیر کے بجائے شر کا انصر زیادہ ہوتا ہے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہلِ ایمان کو حکم دیا جیسے اللہ نے نماز کو فرض کیا جیسے اللہ نے زکاة کو فرض کیا جیسے روزے کو فرض کیا جیسے ہرچ کو فرض کیا اسی طرح اللہ نے فرض کیا ہم پر کہ جب تنہائی کی محفل میں اکیلے کسی کے ساتھ جا کے بات چیت کیا کرو تو ایسی باتیں کیا کرو جس سے شر نہ پھیلے بلکہ خیر پھیلے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی ہے نہیں آری آگئی ہے یہاں تک بات سمجھ یہ جو جمعے کی تقریریں ہیں نا لوگ سنتے ہیں جیسے کوئی ٹی وی میں آرہا ہوتا ہے نا پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک فارمیلٹی ہوتی ہے آکر بیٹھ گئے اور وہ ایک روٹین بن چکی ہے نا لوگوں کی تو تھوڑا سا بیدار کرنا پڑتا ہے لوگوں کو توجہ لوگوں کی ہے بھی کہ نہیں ہے تو تنہائی میں باتیں کیا کرنی ہیں وہ بھی اللہ نے بتا دی یعنی اس آیت میں اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ جب تم تنہائی میں جیسے تنہائی میں ذکر کرنے کی بڑی فضیلت ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعتن یظلہم اللہ فی ظلہی یوم لا ظلہ الا ظلہ سات آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سائے نہیں ہوگا ان سات آدمیوں میں ایک رجل ذکر اللہ خالیاں ففاضت عیناہ وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھوں سے آسو نکل پڑے تو اس میں ہمیں تنہائی میں ذکر کی فضیلت اس میں بیان ہو گئی نا کہ تنہائی میں ذکر کیا جائے تو یاد رکھیں جیسے تنہائی میں ذکر کرنے کی فضیلت ہے اسی طرح جب آپ کسی سے تنہائی میں ملاقات کرتے ہیں تو اس میں کس قسم کی آپ نے باتیں کرنی ہیں اس کے بارے میں بھی اللہ اس کے رسول نے ہمیں حکامات دیئے تو اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکامات دیئے کہ تنہائی میں کرنا کیا ہے اور وہ حکم اللہ نے ہمیں جو دیا ہے وہ یہ جو تنہائی میں جب ہم آپس میں پہلے تو یہ ذہن میں ذہنی طور پر تیار ہو جائیں کہ ہم جب آپس میں کسی سے اکیلے میں ملیں گے چھاؤں میں آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی نے کوئی بات کرنی ہوتی ہے بھائی درہ چھاؤں میں آ جاؤ تو سمجھ لیں کہ اب کیا خطرناک قسم کی باتیں شروع ہونے والی ہیں ٹھیک ہے اب غیبت ہوگی بہتان ہوگا اس طرح کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں تو اللہ رب العزت نے ہمیں تنہائی میں ایک دوسرے سے جو کان میں سرگوشیاں کرنا ہے اس کے بارے میں جو اللہ نے احکام دیئے جو میں بھی انشاءاللہ پڑھ کے سناتا ہوں وہ احکام کیا دیئے ان احکام کی بنیاد یہ ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں محبت پیدا ہو جائے مسلمانوں میں آپس میں اجتماعیت پیدا ہو جائے آپس میں نفرتوں کا محول ختم ہو تو حکم کیا دیا فرمایا فرمایا اگر تنہائی میں ملا کرو تو ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو صدقے کی ترغیب دیا کرو من امر بصدقت او معروف کسی بھی نیکی کا حکم او اصلاح بین الناس یا لوگوں کو آپس میں جوڑنے کا حکم وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ بْتِغَوْا اللہ تعالیٰ نہ ہم پہ یہ فرض کیا ہے کہ ہر اس کام سے بچا جائے جس سے آپس میں نفرتیں پھیلتی ہوں ہر اس کام سے اجتناب کیا جائے جس سے بدگمانیاں پھیلتی ہوں لڑائیاں پھیلتی ہوں اور ہر اس کام کو معاشرے میں فروغ دینے کی کوشش کی جائے جس سے آپس میں نفرتیں ختم ہوتی ہوں آپس میں محبتیں پھیلتی ہوں آج جس طرح سے ہم معاشرے میں چل رہے ہیں اس سے معاشرے میں محبتیں کم اور نفرتیں زیادہ پھیل رہی ہیں اس کی چند بنیادی بنیادی اصول ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں اور قرآن نے بیان کی ہیں پہلی بات تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام نے ہمیں آپس میں نفرت پھیلانے کا حکم دیا ہے یا محبت پھیلانے کا بھئی اگر کوئی آپ سے آگے پوچھے کہ اسلام کیا چاہتا ہے کہ آپس میں لوگوں میں لڑائیاں پھیلیں نفرتیں پھیلیں یا کیا پھیلیں بولیں نا اس میں کوئی گورنمنٹ اپابندی لگائی ہے بولنے پر کیا چاہیے محبت پھیلانے کا حکم دیا ہے نا تو محبت پھیلانے کے کچھ طریقے بھی ہوں گے دیکھو ایک کمپنی اپنی ایک پروڈکٹ مارکیٹ میں لاتی ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ میری یہ پروڈکٹ ہر دکان میں ہر جنرل سور میں پھیل جائے اور ہر شخص کے ہاتھ میں میری ہی میری پروڈکٹ ہو چاہت تو ہے اس کی تو اس چاہت کو پورا کرنے کے لیے وہ کوئی عمل بھی کریں گے یا بیٹھ کے بس وہ ایک اعلان کر دیں گے ہماری چاہت ہے کہ سب پیپسی پیا کریں یہ کافی ہو جائے گا اس کے لیے کچھ ذابطے بھی ہیں نا پبلیسیٹی بھی کریں گے اور اپنے جو ہے پروڈکٹ کے فضائل بیان کریں گے شروع میں کچھ عرصہ لوگوں کو مفت بانٹیں گے پھر ہی میں بانٹ رہی ہوتے ہیں نا تاکہ پہلے کچھ عادت پڑ جائے یار یہ اس مائک کے نظام کی میری یہ آواز اپنی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بولنے میں بہت مشکل ہو رہی ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کس کا اس کا انتظام کس کے ہاتھ میں ہے سپیکر کا ان کو بلائیں ان کو بولیں کہ مائک ٹھیک کریں اتنی گونج مجھے نہیں سنائی دے رہا بولنے میں بہت مشکل ہو رہی ہے اسی وجہ سے تو آپ لوگ کو بھی گونج رہی ہیں آواز نہیں گونج رہی ہے گونج رہی ہے نا تو وہ اتنی ٹینشن ہو رہی ہے بات کرنے میں ہمیشہ اسی طرح بیان ہوتا ہے اسی طرح عادت ہو گئی کمال ہے یہ تھوڑا سا ٹھہر جاتے ہیں وہ آ جائے نا اتنی اللہ آپ آ رہے ہیں آپ نہیں آ رہے ہیں چلیں پھر میں سمجھے یہ آ رہے تھے یہ پرانے ہیں نا یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ قرآن نے اس سے پہلے ہمیں حکم دیا لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَجْوَاهُمِ اللہ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ یہ بھی اسی وجہ سے حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپس میں نفرتیں نا پھیلائیں آپس میں محبت سے رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ حجرت کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تَحَادَو تَحَابُ فرمایا آپس میں ایک دوسرے کو حدیعہ دیا کرو اس سے کیا ہوگا نتیجہ کیا نکلے گا آپس میں محبت پیدا ہوگی تو اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ خواہش ہے کہ ان میں آپس میں کیا پیدا ہو بولیں بھائی محبتیں پیدا ہوں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اسلام یہ کیا چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں کیسے رہیں لڑیں فیس بک پہ یوٹیوب پہ ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ اچھا لیں بولنے پر گورنیوں نے پاوندی لگا دی اگر نہیں ہے تو آپ بولیں نہیں اگر ہاں ہے تو آپ بولیں کہ ہاں تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پھیلائیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہوتی کہ یہ لوگ آپس میں لڑا کریں اس سے ان کا یعنی بعض لوگ چاہتے ہیں کہ پھڑے اس لڑائیوں سے آپس میں وہ مضبوط ہوتا ہے برداشت انسان میں برداشت پیدا ہوتی ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیتے ہیں کہ ایک دوسرے سے ان کا مال چھینہ کرو حدیعت تو ہوتا ہے نا فری میں کسی کو اپنی چیز دے دینا بلکہ آپ کیا فرماتے ایک دوسرے سے اس کا مال چھینہ کرو اس سے لڑائی پیدا ہوگی اور لڑائی سے طاقت آئے گی طاقت سے کیا ہوگا کہ جنگ میں دشمن کے خلاف لڑ سکو گے تو اس وقت جو ہمارا طرز عمل ہے وہ ایسا ہی ہے ہر وہ کام جس سے امت میں آگ لگ سکتی ہے وہ کام الحمدللہ علا وجہ البصیرہ علا وجہ کمال کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کمال ہے اچھا اسی طرح برداشت کرنا پڑے گا بھئی یہ اس سے آپس میں محبتیں پھیلتی ہیں جو مائک والا ہے وہ شارٹ ہے مارکیٹ سے ٹھیک ہے تو جمعہ کے دن تو ان کو ہونا چاہیے نا مستقل یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جا کے آپ نے حکم دیا افش السلام سلام کو فروغ دو ایک دوسرے کو سلام کیا کرو تہاد او ایک دوسرے کو حدیع دیا کرو اس سے آپس میں محبت پھیلے گی تو قرآن نے آپس میں جوڑ کے لیے آپس میں محبت کے لیے اتنے سارے احکام بیان کیے اور ان تمام احکام کا حدف ایک چیز تھی اجتماعیت اور آپس میں محبت وَيْلُ اللِّكُلِّهُمَزَةِ اللَّوْمَزَةِ تنس کرنے والا تانہ دینے والا غیبتیں کرنے والا تباہی ہے اس کے لیے کیوں تباہی ہے تنس سے تانے سے غیبت سے آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوْ جِتَنِبُوْ كَثِيرًا مِّنَوْغَنْ بدگمانی سے بچھو بدگمانی کسے کہتے ہیں آپ کے سامنے کسی کا کوئی عمل آیا جس کے دو مطلب نکلتے ہیں صحیح مطلب بھی نکال سکتے ہو اور بولو بھائی غلط مطلب بھی آپ غلط مطلب نکال رہے ہیں صحیح مطلب کو نظر انداز کر رہے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں بدگمانی اس سے محبتیں پھیلتی ہیں نفرتیں محبتیں پھیلتی ہیں اس لئے اسلام نے اس کو ناجائز قرار دیا اس عمل سے کیا پھیلے گا نفرت پھیلے گی تو ہر وہ عمل جس سے نفرت پھیل رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اس عمل پر پابندی لگا رہے ہیں ہمیں یاد ہے بچپن میں تبلیغی جماعت ہمارے محلے میں آئی تو ہم گشت کے لئے نکلے ہیں میں چھوٹا تھا تو ان کے ساتھ نکل گیا گشت کے لئے ابھی ہم گشت کے لئے نکلے ہیں تو ہم نے ایک صاحب کو آتے ہوئے دیکھا وہ دروازے سے جو مین گیٹ ہے جو ہمارے کراچی کی اسطلاح میں جس کو چوڑی گلی کہا جاتا ہے وہ چوڑی گلی سے وہ گھر کے اندر داخل ہوئے کراچی میں اکثر گلیاں ہوتی ہیں ایک چوڑی گلی ہوتی ہے پیچھے پتلی گلی بھی ہوتی ہے جس کو گندی گلی بھی کہتے ہیں اس میں لوگ اکثر کچھرا وچھرا ڈالتے ہیں اکثر جگہوں پر وہ پتلی گلیاں بھی ہوتی ہیں تو ہم نے دیکھا کہ وہ مین گیٹ سے ہمارے سامنے داخل ہوئے جیسے ہی وہ داخل ہوئے فوراں جماعت پیچھے پہنچ گئی دروازہ بجایا ان کا نام لیا کہ بھئی وہ صاحب اندر ہیں ایک بچہ آیا بچہ سے پوچھا بیٹا ابو ہیں گھر پہ بچہ بھی بڑا ہوشی آ رہا تھا وہ اندر گیا پوچھنے کے لیے ابو سے کہ آپ ہیں یا نہیں ہیں ٹھیک ہے ہم نے تو جاتے ہوئے دیکھا تھا اب وہ بچہ اندر سے پوچھ کے آیا کہنے لگا کہ ابو گھر پہ نہیں ہے تو ہمیں ایک بدگمانی شدید بدگمانی ہوئی کہ اتنا سری جھوٹ ہمارے سامنے ابھی داخل ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہیں تو ہماری جو جماعت کے جو امیر تھے وہ فوراں بھاپ گئے کہ یہ اب بدگمان ہوں گے یہ کیا ہوں گے بدگمان ہوں گے تو فوراں کہنے لگے کہ بھئی ممکن ہے پچھلے دروازے سے نکل گئے ہوں اور یہ ممکن ہے بعض دفعہ انسان بہت سپیڈ میں آتا ہے ایک گیٹ سے داخل ہوا کوئی کام یاد آیا اور پتلی گلی سے پتلی گلی تو بنای اس لے جاتی ہے امرجنسی کاموں کے لئے نا پتلی گلی کا تو مقصد ہی ہوتا ہے کہ کسی کو سپیڈ میں نکلنا ہوتا ہے اگر وہ سپیڈ میں نہ نکلنا ہوتا تو پھر تو چوڑی گلی سے آتے نا وہ تو وہ فوراں نکل گئے وہاں سے میری عمر اس وقت بارہ تیرہ سال ہوگی مجھے ان کا یہ جملہ بڑا اچھا لگا میں نے کہا دیکھو یہ ہے تربیت یہ ٹریننگ کر رہے ہیں تربیت دے رہے ہیں کہ بدگمانی جب تک ایک فیصد بھی امکان ہے امکان تو تھا جب تک ایک فیصد بھی چانس ہے کسی کی بات کو صحیح مطلب پہ لے جانے کا تو اس وقت تک اس کی بات کا صحیح محمل تلاش کیا جائے گا ورنہ کیا ہوتا نفرت پھیلتی کی نہیں پھیلتی ہمارے دل میں ہمیشہ کیلئے ان صاحب کے بارے میں آتی ہے کہ یہ جھوڑ بولتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں جھوڑ بولتے ہیں یہ ہماری ازان ہو رہی ہے اچھا چیز ایک چیز بدگمانی آپ کسی کی بات کے صحیح مطلب بھی نکلتا ہے غلط مطلب بھی نکلتا ہے تو آپ اس کو غلط مطلب پہ لے کے جا رہے ہیں اسی میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر کسی سے واقعیتا غلطی بھی ہوئی ہے تو اس غلطی کی بیس پر اس آدمی کو غلط قرار دے دینا یہ بھی غلط ہے اگر اس کے صحیح ہونے کے دوسرے دلائل موجود ہیں کیونکہ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے اگر ہم کسی کی معمولی غلطیوں کو یا ایک ساری زندگی کی نیکی ہیں ایک طرف اور چند غلطیوں کو پکڑ کے اس کی غلط قرار دینا شروع کر دیں تو پھر دنیا میں کوئی بھی نہیں بچے گا پھر سب لڑیں گے آپس میں حاتب ابن ابی بلتعا رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راز کو راز رکھا ظاہر نہیں کیا حاتب ابن ابی بلتعا رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا اہل مکہ کے نام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا وقت میں مکہ پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اب یہ کتنی بڑی غلطی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو فاش کیا جا رہے ایک عورت کو خط دے کے بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے علم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور بعض دوترے صحابہ کو بھیجا انہوں نے جا کے اس عورت کو پکڑا وہاں سے خط نکالا اور حاتب ابن ابی بلتعا رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کیا گیا ان سے پوچھا گیا حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے حکم دے میں ان کی گردن اڑا دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب ابن ابی بلتعا سے پوچھا کہ کیا معاجرہ ہے کیوں ایسا کیا تم نے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے یقین تھا کہ اللہ نے آپ کو فتح تو بہرحال دینی ہے میرے اس خط کی وجہ سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا لیکن میرے کچھ رشدار ہیں مجھے یہ ڈر ہے کہ اہل مکہ ان کو نقصان پہنچائیں گے تو میں نے یہ سوچا کہ اگر میں ان کو خط بھیج دوں اور نبی کے ارادے کی اطلاع کر دوں تو کم از کم میرے رشداروں کا وہ خیال کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ بدریین کے بارے میں جو بدر میں شریک ہوئے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ نے ان کی اعملو ماشی تم جو کچھ کرو اللہ نے پہلے سے تمہیں سب کچھ معاف کر دیا ہے اب آپ دیکھیں یہاں حاتب ابن عبی بلتعا رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کی غلطی تھی اس کے بارے میں یہ تعاول نہیں کی گئی کہ وہ غلطی نہیں ہے مانا گیا کہ یہ عمل کیا ہے بولے نا بھائی یہ عمل غلط ہے لیکن اس غلط عمل کی وجہ سے ان کو غلط نہیں قرار دیا گیا اس لیے کہ اگر وہ مسلمانوں کے دلی طور پر دشمن ہوتے تو بدر میں کیوں شرکت کرتے پھر وہ تین سو تیرہ کا مقابلہ جب ہزار سے ہو رہا ہے تو اس وقت ان کو ہزار کے ساتھ ہونا چاہیے تھا تین سو تیرہ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا اگر ذاتی مفاد ان کے پیش نظر ہوتا تو اس وقت مشرکین کا ساتھ دیتے جب مشرکین طاقتور تھے اب تو مشرکین کمزور ہوتے جا رہے ہیں تو حضرت حاطب ابن عبی بلتعا رضی اللہ تعالی عنہ کی غلطی کو غلطی بھی مانا گیا اس پہ قرآن نے تنبی بھی کی لا تتخیدو عدو وی وعدو وکم اولیاء اے ایمان والو اپنے دشمنوں کو دوست مت بناو راز فاشنہ کیا کرو تنبیہات بھی کی گئیں مگر ایسا نہیں ہے کہ ان پہ فتوے لگانا شروع کر دیئے ان کو ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کی لس سے خارج کر دیا گیا ان کا ماضی دیکھا گیا ان کی نیکیاں دیکھی گئیں ان کے امت مسلمہ کے لیے جو ماضی میں ان کا کردار تھا وہ دیکھا گیا تو دوسری غلطی جو ہمارے معاشرے میں ہم سے ہوتی ہے پہلی غلطی یاد رہے گی بدگمانی دوسری غلطی ایک غلطی کی بیس پر ساری زندگی کی نیکیاں اور ساری زندگی کی خوبیوں کو ایک دم نظر انداز کر دیا جاتا ہے یہ دوسری وہ غلطی ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں محبتوں کے بجائے بولے نا بھائی نفرتیں پھیلتی ہیں تیسری ہیں تو ایسی بہت ساری لیکن جتنی بیان ہو جائیں موٹی موٹی چیزیں تیسری چیز جو ہمارے معاشرے میں ہول سیل کے حساب سے چل رہی ہے وہ ہے خبر کی تحقیق کیے بغیر آگے نقل کر دینا خبروں کی فیس بک پہ کوئی خبر آئی ووٹس ایپ پہ کوئی خبر آئی اور فوراں آگے پارسل کر دی ادھر کاپی کیا پیس کر کے پورے گروپ میں اس کو شائع کر دیا یعنی میں جب سے سوشل میڈیا میں آیا ہوں اتنی ساری خبریں جو ہم پہلے جن کو سچ سمجھا کرتے تھے جب ان کے ماہرین سے ہم نے تحقیق کی ماہرین کی ایک بہت بڑی جماعت کے پاس ہم گئے تو پتا چلا کہ ان کی سرے سے کوئی اصل موجود ہے ہی نہیں کسی نے بھی بتایا کہ ایک صاحب نے انٹریویو ریکارڈ کروایا کہ میں فلان ڈاکٹر ہوں اور میری تحقیق یہ ہے کہ کچھ بھی تحقیق میں اس لیے اب وہ تحقیق نہیں لارا کہ وہ ایک الگ ٹاپک نہ شروع ہو جائے کہ میری تحقیق یہ ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو اتنا بڑا ڈاکٹر یہ بات کہہ رہا ہے تو یہ غلط نہیں ہو سکتی تحقیق سے ثابت ہوا کہ یہ ڈاکٹر ہے ہی نہیں یہ ویسے ہی گلی محلے کا کوئی آدمی جس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا کوٹ ٹائی پتلون پہن کے یوٹیوب پہ ایک بیک گراؤن یوٹیوب پہ آپ اگر بیک گراؤن پہ یعنی اب تو اسٹوڈیو میں خرچہ کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کہیں بھی بیٹھ جائیں ایک گرین پیپر لگا کے اس پہ ایک بعد میں جو ایڈیٹر ہے نا وہ کچھ بھی لگا سکتا ہے آپ کو مری بھی دکھا سکتا ہے پیچھے وہ سوئیزن لینڈ بھی دکھا سکتا ہے وہ امریکہ بھی دکھا سکتا ہے اور اس کے ساتھ اوباما کو بھی کھڑا بھی دکھا سکتا ہے وہ تو وہ ایسا شو ہوتا ہے کہ بھئی یہ کوئی بہت بڑے ڈاکٹر صاحب کی ریسرچ ہے جبکہ یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صحیح سے ڈاکٹر ہے ہی نہیں کل ایک ڈاکٹر صاحب آئے جو یوکے میں کینسر کے ایک بہت بڑے سپیشلسٹ ہیں اور ریسرچ سینٹر میں ہوتے ہیں وہ اور حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے ان کا اصلاحی تعلق ہے میری ان سے چار گھنٹے میٹنگ ہوئی ہے گیارہ بجے سے لے کے دو بجے تک بارہ ایک دو کتنا ٹائم ہوگئے بارہ ایک تین گھنٹے دو بجے اٹھ کے گئے ہیں وہ تو میں حیران ہو گیا کہ بہت ساری تحقیقات صحت کے حوالے سے مختلف چیزوں کے حوالے سے جو لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں ان کا سرے سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں کوئی بھی خبر ہو کسی عالم کے بارے میں فوج کے بارے میں عدلیہ کے بارے میں حکومت کے بارے میں اس میں کوئی تحقیق ہی نہیں ہوتی کہ یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ اَوِلْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْرَدُّوهُ الْرَسُولِ وَإِلَاءُ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعْلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ اللہ فرماتے ہیں جب بھی ان کے پاس کوئی اہم خبر آتی یا من کی یا خوف کی تو یہ اس کو پھیلا دیتے ہیں فرمایا اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاتے یا ان لوگوں کی طرف جو اُلُلْأَمْرِ ہیں جو اس خبر کی گہرائی تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس کی حقیقت کو جان سکتے ہیں اگر یہ ان تک پہنچاتے تو یہ زیادہ اچھا ہوتا تو آپ بتاؤ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم نہیں دیا کہ جب بھی ہمارے سامنے کوئی خبر آئے تو ہم اس کے ماہرین تک اس خبر کو پہنچائیں اور پھر اس کی تہہ میں گھس کے اس کی تصدیق کروائیں کہ یہ صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے ابھی آپ کو بھی یاد ہے ٹائ فائٹ کے حوالے سے جو ٹائ فائٹ کی ویکسینیشن ہوئی ہے اور اس میں خبر آئی تھی کہ تین بچے مر گئے اور وہ ہسپتال میں یہ ہو گیا فلانا ہو گیا ہم نے بھی اس خبر کو بہت پھیلایا میں نے کئی ڈاکٹروں سے معلومات حاصل کی انہوں نے خواہر ہے کہ وہ خبر جھوٹی ہے وہ سچی نہیں ہے خبر کسی کی موت واقعی نہیں ہوئی ہے بہوشی ہوئی ہے جو اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے جو ہوتا ہے ویکسینیشن میں بعض دفعہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ میں ایک چیز یہ ہے کہ بہوشی بھی ہو جاتی ہے اور وہ تو ڈاکٹر پہلے سے مانتے ہیں اور اس کا علاج ہو جاتا ہے کئی خبریں ووٹس ایپ پر فیس بک پر گردش کر رہی ہیں یہ تو میں آپ کو میڈیکل سائنس کی ایسے ہی ایک مثالیں دے رہا ہوں تو اللہ تعالی نے ہمیں اس معاملے میں بھی رہنمائی کی ہے کہ جب کوئی خبر تم سنو تو اس کو پھیلانے کے بجائے اس کے ماہرین سے بولے نا بھائی اس کے ماہرین سے رابطہ کرو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ جب انسان کوئی حدیث سنے گا بلکہ فقہاں نے اس سے استدلال کیا ہے کہ جب بھی کوئی انسان کوئی حدیث سنے کوئی قرآن کی آیت سنے تو اس کا مفہوم خود تلاش نہ کرے بلکہ مشتہدین سے اور علماء سے پوچھے اس آیت سے استدلال کیا ہے کیونکہ قرآن اور حدیث بھی یہ خبر ہے قرآن اللہ کی خبر ہے اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے تو اللہ نے فرمایا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی اہم خبر آئے تو خود سے اس کا مفہوم تلاش کرنا اور اس کو آگے نقل کرنے کے بجائے ان کے ماہرین سے پوچھا کرو جو استمبات کہتے ہیں زمین سے پانی نکالنا جو مشکل کام ہے دیکھیں ایک تو پانی اوپر تشلے میں رکھا ہوا ہو گلاس میں رکھا ہو تو آپ پی لیتے لیکن زمین سے گھس کے ڈھول کے ذریعے پانی نکالنا یہ مشکل کام ہے تو اللہ نے بھی بتایا کہ قرآن اور سنت یہ کوئی بھی خبر کی حقیقت تک پہنچ کر کوئی بھی اہم خبر اس کی حقیقت کو تلاش کرنا یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے تو اس کا بھی ہمیں التضام کرنا چاہیے کہ فیس بک ووٹس ایپ اور سوشل میڈیا کے جو دوسرے ذرائع ہیں ان پر پھیلنے والی خبروں کو بغیر تزدیق کے آگے نکل نہ کریں خاص طور پر وہ خبریں جو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات مختلف علماء کے خلاف فیک فتوے چل رہے ہوتے ہیں مختلف علماء کے خلاف کفر کے فتوے چل رہے ہوتے ہیں ایک بات کسی نے کہی نہیں ہے دوسرا اس کی طرف منصوب کر کے دعویٰ بنا کے کہ فلا نے یہ دعویٰ کیا اور اس کے خلاف پھر پوری تخریر کر دے گا حالانکہ اس نے یہ دعویٰ کیا ہی نہیں ہوتا صبح و شام یہی ہو رہا ہے تو یہ بھی وہ چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالمرئی کذبا ان یحدثا بکل ما سمع فرمایا انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے نقل کر دے مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں جزاکاللہ